تک سیکیورٹی ریو کا سوال آئے گئے تو ہم ضرور مانتے ہیں کہ کچھ دیس جنس میں گورنمنٹ آف انڈیا کی بہت غلط رہی خاص کرتی اگر میروائید صاحب میں بات کروں کیونکہ میروائید صاحب کی والد کو بھی جو ہے پاکستان کی طرف سے ہی ان کو جو والد کی رت کی گئی تھی اس کے بعد بلالون صاحب کے والد کی رت کی گئی تھی ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح معاملہ ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کو یا جمہو کشمی کے سرکار کو بھی ایک دفعہ اس کے اوپر سوچنا پڑے گا سوچنا چاہیے رہی بات پولٹیکل لوگوں کو بھی تھرٹ ہے اگر آپ دیکھوں گی پلواما میں بھی ایک پی ڈی پی کے کسی لیٹر کو مار دیا تھا اس کے بعد بی جی پی کے ایک لیٹر کو مار دیا گیا تھا اگر سیکیورٹی کونٹی خطرات ہے ایسا نہیں ہے کہ اور پہلی دفعہ یہ یہاں پر بلاسٹ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ہوئے لیکن ان کی جو ریشو جو اس میں سٹنگت تھی وہ کم تھی اور اس فالے میں زیادہ تھی جس کا افسوس جو ہے پورے دیش بر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ہے اور ہم نے بھی دوس پریوار کے ساتھ جن کے بیرونہ یا بچے جن کے یہاں پر شہید ہوئے اس کی ضرور ہمیں افسوس ہے سیکیورٹی ریو کا ایک الگ چیز رہتا ہے کہ وہ گورنمنٹ آف جمعید کشمیر کا اس میں کمیٹی بیٹھتی ہے سکرینی کمیٹی بیٹھتی ہے وہ جس پر یہ فیصل لیے جاتے ہیں لیکن میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ جو اس میں کچھ لوگ کا جو سیکیورٹی بڑھا کرنے صحیح چیز نہیں ہے جمعید کشمیر سرکار کو سوچنا پڑے گا ایک دفعہ اس کے اوپر کہ جن لوگ کو بھی زودت ہے سیکیورٹی تاکی ان کو جو ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی گورنمنٹ کا بھی ایک اولین فرض بنت ہے اس پر ایک دفعہ دیکھیں کیونکہ نہیں تو آنے والے دنوں میں تو پھر بچے گا کون یہاں پر آپ کا جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ تو اپنے ہاتھ میں آپ کا سیکیورٹی دینا ہے جو جو فیس کر رہے ہیں لوگ last 35 years 40 years جو پشمیر کے اندر جو پشمیری نے سکر میری لانگ جو ہے بڑا لبا چپ رہے ہیں وہ اس کو ایک دفعہ گاؤں تاچھو پشمیر کو دیکھنے